ایک دوسرے سے بندہ آگے نکلنے کی دوڑ ایک لگی بھی ہے بس تو میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے بچے پیچھے رہ جائیں پھرٹین یئرز کی ایج میں میں نے جوب سٹارٹ کی تھی پھر آہستہ آہستہ گریجرلی آکے ٹوینٹی یئرز میں میری شادی ہو گئی کھانا یا ہر پلیٹ ایسے بنائی ہے اپنے ہر کسٹمر کے لیے جیسے وہ میں نے اپنے بچوں کے لیے اپنے لے تیار بہت ہی محبت اور خلوص سے میں بناتی ہوں ہر چیز فارق نہیں بیٹھیں کیونکہ اتنا کمپیٹیشن ہے لوگ آپ سے آگے نکل جائیں گے اور وہی جو آج آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں کل کو آپ کو پہچانیں گے بھی نہیں اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا بس کوشش ہے اور دعا اللہ تعالیٰ سے کہ میں جو محنت کر رہی ہوں تو میرے بچے ان کا پھل کھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دستک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمدرہ ناظرین ایک اور مثال آپ کے لئے لے کر آگئی ہوں ایک خاتون کی مثال ایک ایسی خاتون جو دن رات ایک کر کے محنت کر کے اپنے بچوں کو عالی تعلیم دلوارہی ہیں آپ میرے اکب میں یہ فوڈ کارٹ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ خاتون موجود ہیں جنہوں نے ایک فوڈ کارٹ اوپن کیا ہے اپنی محنت سے اور اس کو اکیلے سمحال رہی ہیں ان کی کہانی بڑی دلچسپ ہے انہوں نے جندگی میں شروع سے ہی کافی اتار چڑھاؤ کا سامنا کیا ان کے والد نہیں تھے ان کی مدر نے بھی ان کو اسی طرح سے بہت مشکلوں کے ساتھ پالا بہت مشکلوں کے ساتھ جو ہے وہ پڑھایا لکھایا انہوں نے یوکے بیس ڈکری حاصل کری اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں بھی ایک اپنا کام اپنے پیشن کو آگے بڑھاؤں اور لوگوں تک لے کے آؤں سنر کو جو ان کے ہاتھ میں ہیں السلام علیکم حتی کا کیسی ہے آپ الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھیک میں بالکل ٹھیک ہوں اس طرح آپ کا نام بہت پیارا ہے آپ کی آنکھیں بھی بہت ماشاءاللہ سے پیاری ہیں اور ان کا ہاتھ کا جو کھانا ہے وہ بھی بہت زیادہ مشہور ہے بہت زیادہ لوگ پسند کرنا حتی کا بتائیے گا کہ آپ کی جرنی جو ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوئی اور یہاں تک کیسے پہنچیں جرنی میری سٹارٹ ہوئی میں بہت چھوٹی عمر سے کام کر رہی ہوں میں 15 years کی تھی جب سے میں افرٹ کر رہی ہوں تب سے سٹرگل کر رہی ہوں کیونکہ مجھے شوق تھا کہ میں سیلف میٹ بنوں اور لوگوں کے آگے کبھی ہاتھ نہ پھیلاؤں میں ہمیشہ محنت سے کام کروں کیونکہ میں نے اپنی والدوں کو ہمیشہ ساری زندگی محنت کرتے ہوئے دیکھا پہلے وہ سلائیاں کرتی تھیں اس کے بعد انہوں نے جوبز کی ہیں دو دو دن میں صرف مجھے ایک اچھا انسان بنانے کے لیے تو بس اسی وجہ سے میں نے کوشش کی ہمیشہ کہ میں بھی فارق نہیں بیٹھوں 15 years کی ایج میں میں نے جوب سٹارٹ کی تھی پھر آہستہ سا گریجولی آ کے 20 years میں میری شادی ہو گئی جی بہت early years میں اور الحمدللہ میری شادی کو اب 20 years ہی ہو چکے ہیں اور بچے ہیں میرے ماشاءاللہ تین ایک بیٹی ہے میری ہے وہ نیکسٹے یونیورسٹی میں چلی جائے گی اور ایک بیٹا ہے وہ گریٹ ٹین میں جائے گا اور جو چھوٹی والی ہے ہماری وہ کلاس ٹو میں جائیں گی تو بس میں اپنے بچوں کے لیے کر رہی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ بس ان کو بیس دوں کیونکہ آج کل بہت کمپیٹیشن ہے ایک دوسرے سے بندہ آگے نکلنے کی دور ایک لگی بھی ہے بس تو میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے بچے پیچھے رہ جائیں بس کوشش ہے اور دعا اللہ تعالیٰ سے کہ میں جو محنت کر رہی ہوں تو میرے بچے ان کا پھل کھائیں اچھا وومن زیادہ تر جو ہے وہ جوپس کے طرف جاتی ہیں یا کوئی ایسا کام گھریلو شروع کر دیتی ہیں لیکن آپ نے جو ہے وہ ایک سڑک پر فوڈ کارٹ لگانا ایک عورت کے لیے کافی مشکلیں ماشرے کو فیس کرنا لوگوں کو فیس کرنا تو یہ خیال ذہن میں کس طرح سے آیا اور یہ ڈیسائٹ کیسے کیا کہ یہ کام شروع کرنا ہے دیکھیں کیونکہ میں گھر پہ ہی گھر سے کھانا بناتی تھی سپلائے کرتی تھی ڈیفرنڈ ڈراماز کی فلم کی شوٹ پہ میں فوڈ سپلائے کرتی تھی تو میں نے یہ سوچا کہ اب یہ گھر کے حدود میں کام اتنا پھیل نہیں سکتا کہ میں ایک سرٹن اماؤنٹ جو مجھے چاہیے وہ میں گین کر سکوں تو پھر میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں ایک کارٹ لگا ہوں اس میں میرے فرنچ نے بھی بہت سپورٹ کیا اور مجھے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں اتنا زائقہ ہے ماشاء اللہ اللہ تعالی نے اتنا زادہ تمہیں ہنر دیا ہوئے تو تم کیوں نہیں اس چیز کو باہر لے کر آتی ہو تو میرا ایک یہی جواب ہوتا تھا کہ بھئی میں فائننشری سٹرانگ نہیں ہوں تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے سہیے میری فیملی اور فرنچ نے کہ ہم تمہیں سپورٹ کرتے ہیں جی انہوں نے مجھے سپورٹ کیا فائننشری تو پھر میں یہاں پہ آکے کھڑی ہوئی ہوں اور دے بند سے الحمدلللہ مجھے اتنا اچھا رسپونس ملا ہے ہر بندے نے کھا کے تعریف کیے اور میں نے ہمیشہ ہر کھانا یا ہر پلیٹ ایسے بنائی ہے اپنے ہر کسٹمر کے لیے جیسے وہ میں نے اپنے بچوں کے لیے اپنے لے تیار بہت ہی محبت اور خلوص سے میں بناتی ہوں ہر چیز اچھا ایک چیز اور آپ مجھے بتائیں کہ ابھی دو ہفتے آپ کو یہاں پہ یہ فوڈ کارٹ آپن کرے ہوئے ہو گئے ہیں اچھا کیا دیکھ رہی ہیں گھر میں کام کرنا اور ایک باہر نکل کے عورت کا کام کرنا معاشرے کی طرف سے کس طرح کا رسپونس مل رہا ہے اور کتنا ڈیفکلٹ ہے ایک عورت کے لیے اس طرح کھڑے ہو کہ باہر کام کرنا دیکھیں مجھے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں نے بہت چھوٹی عمر سے باہر نکلنا شروع کیا ہے لوگوں کو پہچان چکیوں کون کس نیچر کا ہے کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے لوگوں کے ساتھ کس طرح ہنڈل کرنا ہے I know very well تو مجھے اسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں باہر کام کر رہی ہوں یا میں گھر میں کر رہی ہوں اٹلیس میند کنسان یہ ہونا چاہیے کہ میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کے مانگ نے رہی ہوں میں اپنی میند خود کر رہی ہوں اور اپنے بچوں کو پال رہی ہوں مجھے پیشن شروع سے آپ کا ککنگ کی طرف ہی تھا یہی شوق تھا اسی چیز میں آگے بڑھنے کا سوچا ہوا تھا نہیں شروع میں تم آپ کو بتا رہی ہوں مجھے تو دال چاول کچھ عبال نہیں نہیں آتے چیزوں کے نام تک مجھے نہیں پتا تھے جب شادی ہو کے گئی ہوں تو میری اممہ بہت پریشان ہوتی تھی وہ کہتی تھی شادی ہو کے کرے گی کیا لیکن کیونکہ میری انلوز بہت اچھے انہوں نے بہت سپورٹ کیا میری والدوں کو میرے ساتھ رکھا تو وہ شروع شروع میں کھانا بناتی تھی تو میرے ہزبن نے یہی میری والدہ سے کہا کہ آپ کھانا نہیں بنایا کریں ورنہ اگر آپ بنائیں گے تو یہ کبھی بھی نہیں سیکھے گی پھر میں نے ایسا ایسا چیزیں بنانی شروع کی تو وہ اس میں کبھی نمک کم ہوتا تھا کبھی مرچے تیز ہوتی تھی لیکن میرے ہزبن نے ہمیشہ مجھے کھا کہ نہیں ہے تو بہت اچھا بناوا ہے اور تو اس سے بھی اچھا بنا سکتی لیکن جب میں ٹیسٹ کرتی تو میں کہتی تھی نہیں اس میں تو مسئلہ ہے لیکن ان کی موٹیویشن کی وجہ سے میں آج یہاں پہ پہنچی ہوں کہ مطلب میں تین سو لوگوں کا بھی کھانا بنا لیتی ہوں ساڑھے تین سو لوگوں کا بھی کھانا بنا لیتی ہوں ہر جو بھی کوئی فیمیل ہوتی ہے یا میل ہوتا ہے جو ککنگ کر رہا ہوتا ہے شیف ہوتا ہے اسے کسی ایک یا دو ڈشیز میں کمانڈ حاصل ہوتی ہے مطلب وہ اس کے جو ہے نا وہ بیسک ڈشیز ہوتی ہیں اس کی تو آپ کا چائنیز کی طرف زیادہ رجحان ہیں یا چائنیز میں زیادہ ایکسپرٹ ہیں یا پھر اور ڈشیز بھی جو ہوتی ہیں وہ آپ بہتر بنا لیتی ہیں نہیں الحمدلاللہ میں ہر چیز ہی بہتر بناتی ہوں کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں میرے خیال سے آپ نے چاہر ٹرائے کیا ہوگا یا آپ کے ٹیم میمبرز آئے ہوں گے ہر بندے نے انڈیویجیل چیز ٹرائے کیے اور اس میرے خیال سے ہر انڈیویجیل چیز میں ہی ٹیسٹ تھا فرسٹ آف آل یہ کہ آپ دل سے بنائیں سیکنڈ آف آل یہ کہ آپ انگریڈینٹس اچھے یوز کریں جب ان دونوں چیزوں کو کمبینیشن بنتا ہے تو وہ پھر چیز اچھی نکلتی ہے اچھا ابھی تمام دیکھنا والی سپیشلی ان عورتوں کو جو ماشرے کے ڈر سے یا باہر کے محول کے ڈر سے گر سے نہیں نکلتی ہیں کسی بھی کام کے لیے اور پتنی کتنی خواتین ایسی ہیں جو کہ اسی طرح کا ہنر رکھتی ہوں گی کبھی اچھی کرتی ہوں گی لیکن وہ اس جرسے کہ نہیں باہر نکل کے کام نہیں کر سکتے یا لوگ کیا کہیں گے اس طرح کی سوچ رکھتی ہیں کیونکہ ماشرے کی سوچ ایسی تقریباً ہمارا دیکھا جائے تو وہ بھی حمد نہیں کر پاتی تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے لیکن میں یہ کہوں گی کہ لوگوں کی تو باتوں کو چھوڑ دیں ان کا تو کام ہی بولنا ہے نہ تو کوئی ہمارے موں میں نوالا علاقے ڈال رہا ہے اور آج کل میجورٹی لوگ ایسے ہیں جو کسی کو کسی حال میں خوش نہیں دیکھ سکتے تو بہتر یہ ہے کہ بس آپ لگے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لیں اور بس آپ کسی کام پہ لگ جائیں فارق نہیں بیٹھیں کیونکہ اتنا کمپیٹیشن ہے لوگ آپ سے آگے نکل جائیں گے اور وہی جو آج آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں کل کو آپ کو پہچانیں گے بھی نہیں اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو پیسہ میری پرائیورٹی نہیں ہے بٹ صرف یہ ہے اور سب سے بڑھ کے ایک اور چیز بولوں گی کوئی بھی کام سٹارٹ کریں آپ آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو نواز رہے کسی بھی چیز سے تو اس میں دوسروں کا بھی حق ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس دس روپے بھی آتے ہیں تو دو روپے پیس کسی اور کو دیں کیونکہ اس سے دوسرے کی ہیلپ ہوگی دوسرے کی دل سے دعا نکلے گی اور آپ کا جو کام ہے وہ بڑھے گا بہت پیاری بات کریب اچھی طرح سے ڈیفائن کیا اور یہ ہی ہوتا ہے کہ اپنی سوچ کے اوپر اور اپنے ذات کے اوپر آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت بڑی مثال ہیں اس طرح کی خواتین معاشرے کے لیے اور بہت انہوں عورتوں کے لیے ہم سے بڑی مثال ہیں جو سوچ سوچ کی گھر میں بیٹھتی ہیں اور کچھ کرتی نہیں ہے تو ہمت سے کام لیں حوصلہ رکھیں اور بس بسم اللہ کر کے کوئی بھی کام اپنے جو چاہتی ہیں آپ شروع کریں باقی اللہ کی ذات برکت دینے والی ہے